موسیقی اس نے رائپیڈو بوک کروائی راستے میں اچانک گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا رائپیڈو ڈرائیور نے گاہک سے گاڑی سے اترنے اور پیٹرول پم تک پیدل چلنے کی خواہش کی جس پر گاہک نے انکر کر گیا جس پر ڈرائیور کے سامنے عجیب ووری صورتحال پیدا ہو گئی آخر کا رائپیڈو ڈرائیور گاہک کو بائک پر بٹھا کر گاڑی کو ڈھکیلتا ہوا پیٹرول پم تک پہنچا سڑک سے گزرنے والے بعض افراد نے اس منظر کی ویڈیو گرافی کر لی اور یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا موسیقی کلنگان آسمبلی میں حقہ سینٹرس پر پابندی کا بل منظور ہوا آج آئیوان میں وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حقہ سینٹرس پر پابندی لگائی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ نوشی سے زیادہ نقصاندہ ہے حقہ پر پابندی کا فیصلہ چار خبروری کو ریاستی کابنہ کے اجلاس میں کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ سے ہزار گنا زیادہ نقصاندہ ہے ایک بار جب اس کی عادت ہو جائے نوجوان نشے کا شکار ہو جاتا ہے سابقہ کرکیٹر وہ سابقہ رکن پارلیمنٹ محمد عزر الدین کے فرض محمد عصد الدین سرگرم سیاست میں حصہ لینے چاہ رہے کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے اس کی تصدیق کی باظر ہے کہ عزر الدین حالی میں ہونے والے تلندان اسمبلی انتخابات میں جبلی ہلس اسمبلی حلقے سے مخابلہ کیا تھا عزر الدین اس سے قابل اتفردیش اور راجستان کے ریاستوں میں پارلیمنٹ الیکشن لڑ چکے ہیں اور ملک بھر میں شورت حاصل کر چکے ہیں اس وقت وہ کانگریس پارٹی کی جانب سے جبلی ہلس اسمبلی کے انچارش کے طور پر کام کر رہے ہیں سابق حمیر حیدرباد وہ بی آر ایس لیڈر بی رام مہن کی چیف منسٹر ویون تریڈی سے ملاقات میں بی آر ایس میں حلصر پیدا کر دی چیف منسٹر اور مشیر علی ایم نارندر ریڈی کی موجودگی میں سابق حمیر بی رام مہن کی ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بی آر ایس خائد نے کانگریس میں شمولیت کا ذہن بنا لیا بی آر ایس بی رام مہن جس وقت میر تھے اس وقت کہ ڈیپٹی میر بابا فسیو دین نے گزشتہ دینوں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اور اب کار گزار صدر بی آر ایس کیٹی رامہ راؤ نے جی ایچ ایم سی حدود بی آر ایس خائدین وہ کار اپریٹرز کا اجلاس طلب کر کے پارٹی میں رکھنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا موجودہ بالائی عمر کی حد چموالس سال سے بہار کر چھہیالس سال کر دی گئی لیکن مہنگوں میں پولیس کی نوکریہ اس سے متناشی ہے اس سلسلے میں چیف سیکریٹری نے ایک جیو جاری کیا نیو سٹائل زون ہیر سلون نزد مالا پلی مسجد نظام آباد کا محمد نصیر الدین کارپیٹر ڈیویزن پچپن کے ہاتھ عظیم الشام پہمانے پر افتتہ عمل میں آیا نیو سٹائل زون ہیر سلون کے اونر شیخ شوہب نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اس افتتہ تخریب کے موقع پر معززین و نوجوانوں کی کسی اتعداد نے شرکت کی جن میں قابل ذکر شیخ احمد محمد فاروق سینئر خائد و سرپست آلہ مسلم ویلفر سوسائٹی نظام آباد محمد اکبر صدر مسلم ویلفر سوسائٹی کے علاوہ دیگر موجود تھے وزرات حج و عمرہ نے داخل آزمین حج کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا مخامی میڈیا کے مطابق سعودی شہریہ اور مقیم غیر ملکی جو حج کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں وہ وزرات کی ویب سائٹ یا نکس ایپ کے ذریعے اندراج کرا سکتے ہیں وزرات حج و عمرہ نے امسال داخل آزمین حج کے لیے چار پیکجز متعرف کروائے ہیں یمنا ایک سپیس وے پر پیش آئے ایک اخصوصناک واقعے میں ایک بس اور شفٹ کار حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے سے دوروں گاریوں میں بھیانک آگ لگ گئی اور کار میں سوار پانچ افراد زندہ چل گئے اس حادثے میں کچھ مسافر زخمی بھی ہوئے جنہیں ہاسپیٹل میں داخل کروایا گیا کاغر صدر اندر پردیش وائی شرمیلہ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزرالہ جگرمہان ریڈی کے دور حکومت میں کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ترزلے کے نگری میں روڈسوں سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ریاست کی تشکیل کے دس سال ہونے کے باوجود کوئی ترقیم نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وزرالہ انتخابات میں عوام سے کیے گئے ہر وعدے کو فراموش کر دیا کسانوں نے ایک بار پھر مرکزی حکومت سے اپنے مطالبات کے لیے کمر قسلی ہے پنجاب حریانہ اور اتفردیش کے کسان تیرہ فبردی کو دہلی کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تاہم اس سے پہلے آج کسان تنظمیں مرکزی وزرات زراد سے بات چیت کرنے والی ہے اس کے بعد کسان اپنے مستقبل کی حکمت عملی طے کریں گے تاہم جیسے ہی کسان دہلی کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں مرکز اور ریاستوں کی طرف سے سیکیریٹی کے حوالے سے تھوس انتظامات کیے گئے